اسلام علیکم جی کو کافی سارے سوالات ان کے ذہن میں جو اٹھتے ہیں ان کا جواب نہیں مل پاتا باقی یوٹیوبر سے وہ کمنٹ سیکشن میں بچارے پوچھتے رہتے ہیں لیکن ان کو جواب نہیں ملتا لیکن اس چینل پر آپ کو جواب ملے گا جو ریزنیبل ایک جواب ہوگا وہ ہی آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کا کنفیوجن دور ہو جائے گا کہ اس کو اچھا کیوں کہتا ہوں اس کو برا کیوں کہتا ہوں کونسی لگانے چاہیے رزلٹ کس کے اچھے ہیں اور کس کے فاسٹ ہیں کس کے سلو ہیں ساری بات اس میں میں آپ کو ڈسکس جو بھی ہوگی وہ آپ کے ساتھ میں کروں گا انشاءاللہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں بھائی نے سوال یہ کیا تھا کہ گولڈن پرل کی جو قیمت ہے وہ تقریباً دو سو تیس روپے ہے اور پیور ویٹ کی جو قیمت ہے وہ دو سو پچاس روپے تھا ان کا سوال یہی تھا کہ جو بیس روپے یا تیس روپے یہ زیادہ لے رہے ہیں اس میں ایسا کیا ڈال رہے ہیں کہ یہ اچھی ہو جاتی ہے اور یہ بری ہو جاتی ہے دس بیس روپے کا جو ڈیفرنس ہے یہ زیادہ ہے لیکن بھائی کو یہ پتا نہیں تھا کہ ان کی جو پرائیس ہے وہ تقریباً سیم ہی ہے حالانکہ اس کے اوپر جو پرائیس دی گئی ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں اس کے اوپر جو پرائیس دی گئی ہے وہ دو سو پچاس روپے دی گئی ہے گولڈن پل کے اوپر جبکہ بھائی کہا رہے تھے کہ یہ سستی ہے اس کے اوپر جو پرائیس دی گئی ہے وہ دو سو بیس روپے دی گئی ہے حالانکہ بھائی کہا رہے تھے کہ یہ مہنگی ہے یہ سستی ہے پیور وائٹ اور یہ مہنگی ہے تیس روپے کا ڈیفرنس ہے لیکن مارکیٹ سے یہ آپ کو ایک ہی پرائیس کی مل جائیں گی ہو سکتا ہے دو سو روپے کی ہی مل جائے لیکن اس کے اوپر جو پرائس دی گئی میں نے آپ کو وہ بتا دیا اب بات کرتے ہیں ان میں ڈیفرنس کیا ہے سب سے پہلی بات گولڈن پرل کے جو مجھے آج سے تقریباً دو سار پہلے میں نے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی تھی تب سے لے کہ آج تک مجھے ریویوز ملتے ہیں فیڈبیک مجھے مل رہے ہیں گولڈن پرل کے اور فیڈبیک کیا ہوتے ہیں کہ بھائی اس نے ایک دفعہ تو ہمارا جو چہرہ تھا وہ چاند کے جیسا چمکا دیا لیکن بعد میں ہمیں بہت برے رزلٹ ملے ملازمہ آ گیا ہائپر پگمنٹیشن فریکلز جوریاں پڑ گئی چہرے کے اوپر کیونکہ اس نے سکن کو پیل آف کر دیا بہت برے طریقے سے جبکہ پیور ویٹ کے بارے میں جب میں نے ویڈیو بنائی اور میں نے چیلنج کیا کہ آپ اگر چیلنج بھی نہیں تھا میں نے ایک سوال کیا کہ اگر آپ کو اس نے نقصان دیا ہے تو آپ میری ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں آکے مجھے بتائیں یا مجھے میسج کریں انسٹاگرام پہ آئیں واتس اپ پہ میں نے نمبر وغیرہ سب پوش دے دیا تھا اور میں نے پوچھا کہ آپ کو اس کے رزلٹ کیسے ملے ہے کیونکہ مجھے لوگوں سے ہی پتا چلے گا میں نے تو اس کو استعمال کیا تھا تو مجھے اس کے رزلٹ بہت اچھے ملے تھے اور مجھے کوئی سائیڈ فیکٹ اس کا نظر نہیں آیا تھا کیونکہ میں نے اس کو بہت سیف طریقے سے استعمال کیا تھا وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے استعمال کرنا ہے استعمال کرنے میں بھی بہت ڈیفرنس ہوتا ہے تو جب میں نے پوچھا تو تقریباً تین چار پرسنٹ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے رزلٹ اچھے نہیں لگے باقی تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ یا نائنٹی سکس پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ تھے انہوں نے اس کا فیڈبیک مجھے اچھا دیا اس بیس پہ میں کہتا ہوں کہ یہ کریم اچھی ہے اب بات کرتے ہیں کہ کونسی ایسی چیز ہے جو اس میں ڈالی گئی ہے یا اس میں ڈالی گئی ہے اس میں نہیں ڈالی گئی میں کیوں کہتا ہوں کہ اس کو استعمال نہ کریں گولڈن پرل کو اور پیور وائٹ کو استعمال کر لیں دیکھیں گولڈن پرل آپ کی سکن کو پیل آف کرتی ہے پیور وائٹ نہیں کرتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیور وائٹ بھی سکن کو پیل آف کرے تو بہت آسان طریقہ ہے مارکیٹ سے آپ کو ایک سو روپے کی ایک کریم ملے گی اس میں سے آپ نے ایک چنے کی جتنی کریم لینی ہے پیور وائٹ کے اندر مکس کر دیں ہائیڈروکوینن نام آپ کو پتا ہوگا جا ٹرائی مل آسن ہے سائٹون پلس ہے اور بھی کافی ساری کریمز ہیں اس کے اندر مکس کریں اور یہ بھی آپ کی سکن کو پیل آف کرنے لگی گی اور ریزلٹ آپ کو سیم گولڈن پل والے ہی ملیں گے لیکن اس سے آپ کی سکن بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اس لئے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے گولڈن پل استعمال کرنی ہے تو سکن کی خراب ہونے کا انتظار کریں اور اپنی سکن کو بعد میں ریکور کرنے کا بھی آپ جو خرچہ ہے وہ بھی اپنے زیر میں رکھیں کہ آپ کو ڈاکٹر کے باس بھی جانا پڑے گا اور چھے مہنے تک آپ کو اپنے سکن کا ٹریٹمنٹ بھی کروانا پڑے گا اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اب بات کرتے ہیں کہ اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ بھائی پیور وائٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے استعمال میں بہت زیادہ کنفیوجن آ جاتا ہے استعمال کرنے کا طریقہ سمپل ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں پہلے فارمولا کریم استعمال نہیں کی پہلی دفعہ آپ فارمولا کریم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو پیور وائٹ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں سیف ہے لیکن آپ ڈیلی ایک گھنٹہ لگائیں گے ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگائیں گے پہلے ہفتہ ایک گھنٹے سے زیادہ اگر لگانا بھی چاہیں تو ایک گھنٹہ تیس منٹ تک لگا سکتے ہیں لیکن وہ بھی پہلے دن نہیں پہلے دن آپ ایک گھنٹہ لگائیں گے اگلے دن آپ ایک گھنٹہ دس منٹ یا ایک گھنٹہ بیس منٹ تک جا سکتے ہیں پھر ایسٹا ایسٹا آپ ایک گھنٹہ تیس منٹر تک جائیں پہلے ہفتے میں آپ صرف یہی روٹین رکھیں تاکہ آپ کی سکن کو اس کی اڈکشن نہ ہو بہت ہائی ڈوزج ہم اس کی سکن کو نہیں دیں گے اگلے ہفتے میں جا کے آپ اس کو سکن کے اوپر پوری رات کے لیے چھوڑ سکتے ہیں اب دو ہفتے مکمل ہونے کے بعد آپ اس کو ہفتے میں صرف تین دن ہی میکسیمم لگائیں گے اور ایک دن چھوڑ کے آپ اس کو جوز کرتے جائیں گے تو آپ کو اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملیں گے اب بات کر لیتے ہیں گولڈن پل کے بارے میں کہ گولڈن پل کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ احتیاط کیا کرنے چاہیے تو میں نے آپ کو آلڈی بتا رکھا ہے کہ گولڈن پل ہو پیور وائٹ ہو کوئی بھی فارمولا کریم ہو اس کے ساتھ احتیاط آپ کو سیم ہی کرنی ہے یہ گولڈن پل کی جو میں بتا رہا ہوں پیور وائٹ پہ بھی سیم یہی چیز جو ہے وہ اپلائی ہوگی کہ آپ نے دن کو کوئی بھی فارمولا کریم جب آپ رات کو لگاتے ہیں ایک تو یہ دن میں لگانے والی کریم نہیں ہیں یہ کنفیوجن بھی آپ کو اگر ہے تو وہ نکالنے ذہن سے یہ کریم صرف اور صرف آپ سورج کی روشنی سے ہٹ کے لگا سکتے ہیں سورج کی روشنی میں ان کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں جب آپ باہر جانے لگیں تو پندرہ منٹ پہلے ہی آپ نے سنسکرین اپنے سکرین کے اوپر لگانا ہے اور سوپ کے ساتھ آپ نے فیس کو واش نہیں کرنا آپ نے اپنے سکن کو ہمیشہ موسٹرائز رکھنا ہے اور دول مٹی سے بچنے کے لئے اپنے چہرے کو کور رکھیں ہو سکے تو دوب سے جتنا ہو سکے آپ دور رہیں آپ کو رزلٹ بہت اچھے ملیں گے جو آپ چاہتے ہیں اتنی آپ کو وائٹننگ نہ ملی پھل بھی کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گی میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کافی سارے یوٹیوبرز بار بار کہتے ہیں کہ جتنی وائٹنگ چاہیے اتنی ملے گی حالانکہ ہر سکن کی ایک ٹون ہوتی ہے وہ کچھ حد تک لائٹ ہو سکتی ہے جتنی آپ کا دل کرے اتنی آپ لائٹ نہیں کر سکتے اگر آپ سکن کو بار بار پیل آف کرتے جائیں گے آپ کی سکن جو ہے وہ پری مچور ایجنگ آپ کو محسوس کروائے گی آپ کو لگے گا کہ آپ بہت زیادہ بوڑے ہو رہے ہیں جبکہ آپ کی عمر ابھی پچیس تیس سال کے قریب ہوگی لیکن آپ کے چیرے کے اوپر جوریاں پٹنا سٹارٹ ہو جائیں گی کیونکہ آپ اپنے سکن کو بار بار تکلیف دے رہے ہیں زخمی آلت میں اس کو چھوڑ رہے ہیں اس کے بعد سوپ کا استعمال کرتے ہیں ڈرائی بہت زیادہ کر دیتے ہیں لوگ آئلی سکن کو برداشت نہیں کر سکتے اور آئلی سکن کو ختم کرنے کے لئے بہت زیادہ سوپ کا استعمال کرتے ہیں دن میں چھ سات بار دس بار استعمال کرتے ہیں سوپ کا اور جب فیس کو واش کرنے لگتے ہیں تو ایک دفعہ میں ہی مطلب ایک بار میں ہی تقریباً تین سے چار بار سوپ کو فیس پہ لگا لیتے ہیں میں سن کے ایران ہوتا ہوں کہ لوگ اتنا سوپ استعمال کر کے سے لیتے ہیں اتنا زیادہ سوپ کو استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملیں گے آپ کی سکن بہت زیادہ پیل آف ہوگی اور سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جائے گی سوپ سے سوپ کا استعمال چھوڑیں کوئی بھی آپ مائلڈ سا فیس واش لے کے استعمال کریں آپ کی سکن کو مویسٹرائز رکھنے کی کوشش کریں سکن کا کوئی بھی سا جب آپ بہت زیادہ ڈرائی کر دیتے ہیں تو وہ ڈل بھی ہو جاتا ہے اور وہ آپ کا بے رکھا سا ہو جاتا ہے وہ گلو میں آپ کو کبھی بھی وہ حصہ نہیں ملے گا تو اگر آپ اپنے چہرے کو گلو کرنا چاہتے ہیں وائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ ڈرائی نہ کریں اس کو مویسٹرائز رکھ کے گلو لینے کی کوشش کریں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اب آپ کو ریگلور بیس پہ ویڈیوز ملتی رہیں گی ہم نے اپنا نیا سٹوڈیو جو ہے وہ تیار کر لیا ہے کافی عد تک کچھ چیزیں رہتی ہیں ابھی وہ بھی ہو جائیں میرے دوسرے جو چینلز ہیں وہاں پہ بھی جا کے مجھے سبسکرائب کریں اور سنیک ویڈیو ایپ پہ بھی مجھے لازمی سے فالو کریں کیونکہ ٹک ٹاک تو بند ہو چکا ہے سنیک ویڈیو ایپ پہ آپ کو ایک منٹ کی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں گی اور وہاں پہ بھی ہم اپنی فیملی کو بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ